سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسند دیدہ عمل ہے کہ جو شخص بھی استغفار کرتا ہے اللہ پاک کے چنے ہوئے بندوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ استغفار جو ہے گناہوں سے معافی مانگنا اللہ پاک کو بہت ہی وہ محبوب بندہ ہو جاتا ہے جو اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اس صورت میں وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ گناہوں سے پاک ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک بچہ ابھی اسی دنیا میں آیا ہو کیونکہ استغفار کا ترجہ تمام باتوں میں سے بہت زیادہ استغفار کو ترجہ حاصل ہے کیونکہ استغفار کرنے سے انسان کے گناہ دھول جاتے ہیں اور وہ ایسا ایسا اللہ پاک کی بندگی شروع کر دیتا ہے اور استغفار کرنے والا جنت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے جب وہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس بندی کو توفیق استغفار کی اسی صورت میں دیتے ہیں جب اللہ پاک نے اپنے بندے کو بخشنا ہوتا ہے اس کو اس کے گناہوں کی معافی دینی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس بندے کو بہت زیادہ عزت محبوب رکھتے ہیں بہت زیادہ رزق عطا کرتے ہیں جو استغفار سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے محرم الحرام کے مہینے میں اللہ پاک سے استغفار کیا اس کے بعد حضرت شونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے استغفار کیا اس کے بعد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتوں میں سے لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ پاک سے اپنی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک اس شخص کے گناہوں کو دھوڑ ڈالتا ہے اور اس کے اگلے پیچھلے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اس کے گناہ دھول جاتے ہیں اور وہ ایک معصوم بچے کی طرح اس دنیا میں جس طرح ایک بچہ معصوم آتا ہے گناہوں سے پاک بالکل اسی طرح اس شخص کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں ستر مہوں سے زیادہ انسان کو چاہتا ہوں یعنی کہ اللہ پاک کو ستر مہوں سے بھی زیادہ درجہ دیا گیا ہے یعنی کہ وہ انسان کو اس قدر پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تو اللہ پاک جب انسان اللہ پاک سے اپنی معافی کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما کر اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں جب بندہ سخوار کرتا ہے تو اس سخوار کو اللہ پاک کی برگاہ عزت میں ایک مسئول بچے کی طرح پیش کیا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاوں کو سن لیتا ہے اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس پر رزق کے دروازے کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے اس شخص کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے اس کی آنے والے نسلوں کی عمروں میں برکت ہو جاتی ہے ان کے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان پر ہر طرح کی آسانیاں یہ آسانیاں پیش کی جاتی ہیں اپنی زندگیوں میں اور ہر مشکل کو نکال کر تمام بیماریوں کو نکال کر انسان کو ایک نئی رہو میں اللہ پاک ڈھال دیتے ہیں جب شخص کوئی بھی شخص اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر پردس آ جاتا اور میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں استغفراللہ واتوبو علیہ یعنی کہ اللہ پاک سے بخشش مانگنا اور گناہوں سے توبہ کرنا اس عبادت کو افضل کرا دیا گیا ہے دس مرم الحرام کا پارفل وظیف ہے اس میں اولاد مار رزق میں برکت ہوتی ہے گناہوں کی بخشش عمر میں برکت اور استغفار کرتے ہوئے نکلا ہوا آنسو جنل کی دلیز پر پہلا قدم ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک کو روتی ہوئی آنکھ جو استغفار میں اپنے گلوں کی معافی طلب کرتی ہوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو اور وہ آنکھ بہت زیادہ محبوب ہے اور وہ آنکھ اللہ پاک کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے